السلام علیکم جی ویلکم ٹو بائی یوٹیوب چینل ہم سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے اور آپ سب کی دونسے ماشاءاللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی جی جو نیو بابی ہے میرے بائی کی جو وائف ہے ماشاءاللہ میری دو بابی ہو گئی ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کے ایک ساتھ ہوش رکھے بائی کی شادی بھی خیر آفیت سے مطلب خیر خریت سے ہو گئی ہے بائی کی شادی بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی ہے اللہ پاک شکر ہے اور بابی جو ہے مکلاوے سے بھی واپس آگئی ہیں ماشاءاللہ سے اور آج ہم جانے لگے تھے یہاں پر امتیاز دونوں بابیوں کے ساتھ اور ساتھ میرا بائی ہے اور ساتھ میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے نیو بابی تو ہم سب جا رہے تھے کنگ سمال یہاں پر تھوئی سی ہمیں چیزیں چاہیے تھے گروسی کی تو ہم وہاں پر جا رہے تھے کنگ سمال تو یہاں پر بس ماشاءاللہ سے میری دو بابی ہوگی ہیں اور ایک بھائی بس میرا رہے گیا ہے وہ مجھ سے چھوٹا ہے سب سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ رہے گیا ہے میں اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ رہے گیا ہے ٹھیک ہے تو دو بھائیوں کی شادی ہوگی ہے ماشاءاللہ سے اللہ پاک ان کو بہت ساری خوشیہ دیکھنا نصیب کریں ایک ساتھ سب کو آمین تو آمین ضرور بولا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھے نصیب سے محفوظ رکھے اور شادی کے بعد بس تھکاوٹ بہت زیادہ تھی تو اس لئے میں ویلوگ نہیں اپلوڈ کر سکی وہ ویلوگ سے میں نے بنائے تھا اور ابھی بھی میرا بہت زیادہ گلہ خراب ہے اور ساتھ مجھے فلو ہے بہت زیادہ گلہ تو درد نہیں کر رہا لیکن فلو بہت زیادہ اس کی وجہ سے میری آواز بھی بہت عجیب آ رہی ہوگی تو مجھے فلو ہے بہت زیادہ تو اس وجہ سے میں وائس آور کر رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ ویلوگ بھی آپ کے ساتھ اپلوڈ کر دوں اس کے بعد ہم واپس آگئے تھے دو تین دن کا یہ کمبائن ویلوگ میں نے آپ کے ساتھ شہر کر رہا ہے تو اس کے بعد ہم گھر واپس آگئے تھے تو نیکس ٹوبو پھر میں سو گئی تھی کافی تھگے تھے تو یہ نیکس ٹوبو کا ویلوگ ہے نیکس ٹوبو ہم اٹھے تھے آج کافی زیادہ لیٹ اٹھا جا رہا ہے کیونکہ شادی کے دنوں میں سب کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی تو اس کے جاسے ہم لیٹ ہی اٹھتے ہیں ماں بابا تو جلدی اٹھ جاتے ہیں لیکن جو بچے ہیں ہم سب ہم لیٹ ہی اٹھتے ہیں تو آج کل جو ہے نا ٹوبو لگتی ہے دن کے ٹائم ٹوبو لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن آج یہ تو دو تین دن پہلے کا ویلوگ تھا تو آج کچھ جو ہے نا کبھی دھوب لگتی تھی کبھی جو ہے نا ٹھنٹا موسم ہو چاہتا تھا تو جی اس دن کا بھی لوگ ہے تو یہاں پر میں نے کپڑے میرا چینج کر لیے تھے فریش وغیرہ ماں ہو گئی تھی تو ابھی کچھ کام ہے دیکھتے ہیں اگر کچھ کام ہے تو وہ کرتے ہیں تو بس ایسی مسروف ہے تو اور آپ سب بتائیں آپ سب کیسے ہو جسے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارلی میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ تو ابھی تک میرے ون کے نہیں ہوئے بہت دیر کا چینل بنایا ون کے تو کروا دے اس وجہ سے دیلی نے کرتا اپلوڈ کرنے کو بھی ویڈیو جب ریسپونس اچھا نہ ملے اور آج یہ شبہ برات کا ویلوگ ہے آج شبہ برات ہے شبہ پندرہ شبان رات کے ٹائم تو اس دن عبادت بھی کرتے ہیں انسان کا نام عمال سب کی چینج ہوتا ہے شبہ برات کو پندرہ شبان تو یہاں پر شبہ برات کی تیاری ہیں اور یہ ساتھ مٹر وغیرہ جو ہے نا نکا رہے تھے بیٹھ کے رات کے جو کچھ بنانا تھا ساتھ ہیلپر جو ہے نا وہ ہم کپڑے واش کر کے ڈا رہی تھے اور رات کے کیاب نہ رہی تھا ویڈیٹیبل والا پلاب نہ رہی تھا ساتھ کٹلس وغیرہ اس طرح کی چیزیں خالہ بھی آگئی ہوئی تھی اور نیو بھابی بھی جو ہے نا انہوں نے وہ آگئے تھے تو یہاں پر بس ہم باتھانے لگے ہیں کٹلس وغیرہ تو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جی کٹلس وغیرہ بننے ہی ہے اس کی تیاری اور اڑی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں خالہ کے بچے بھی آئے ہیں اور یہ میری بتیجی ہے چھوٹی فاطمہ اور اس کی جو ہے نا ٹینٹ بھی کروا دی فاطمہ کی اس کی جو ہے نا ہمیں ٹینٹ کروا دی ہے شادی کے دن گزر گیا ہے تو ہم نے سوچے اس کے بال بہت بڑی اور پتلے ہیں ابھی تو اس وجہ سے اس کو نا گنجہ کروایا ہے تاکہ اس کے بال اچھے سے نکل آئے تو ماشاءاللہ ضرور بولا کریں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد بھوک لگی تھی تو ابھی تو شبیر رات کی رات کے ہی تیاری وغیرہ ہو رہی ہیں چیزیں بننی ہیں تو ابھی جو ہے نا پرانٹھا بننے لگے یہ کٹلس کا تھوڑا سا بیٹر بچا تھا تو اس کا سوچا کہ پرانٹھا بننے لیا چاہے تو یہاں پرانٹھا بننے لیا اور ابھی بس میں یہی کھانے لگی ہوں اور رات کے ٹائم یہاں پر جی میں نے اپنا آؤٹفٹ چینج کرنا ہے یہ والا میں نے آؤٹفٹ نکال لیا ہے یہ میں نے نیو سٹیج کروایا تھا اور یہ میں نے آن لائن لیا تھا اڈریس ٹھیک ہے آن لائن میں نے یہ دریس لیا تھا اس سٹیج میں نے خود کروایا ہے اور اندیرہ ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے نا کوئی فلٹر وغیرہ بھی نہیں لگایا تو آپ جس طرح کی ویڈیو آ رہی ہے ویسے ہی دیکھ لیجئے گا تو یہاں پر بھی یہ میرر کافی گندہ اور پیچھے کپرو کا بھی میں صاف اس کو اگنور کیجئے گا رات کے ٹائم یہاں پر لائٹ وغیرہ بھی کام تھی تو اس وجہ سے کلین ویڈیو نہیں آ رہی تو آپ ایسے ہی دیکھ لیجئے گا تو ہم ریڈی وغیرہ ہو گئے تھے تو یہاں پر جی پلاو وغیرہ سب کچھ ریڈی ہو گئے تب پہلے سوچے کھانا وغیرہ کھالیتے ہیں پھر راتش بازی کرتے ہیں جا کے تو بھائی جو ہے نا کافی سمال وغیرہ لے کے آئے تھا پٹاکھے بھلچریہ وغیرہ انار بہت کچھ ہم نے یہ دیکھ سمال اوپر رکھا ہوا ہے تو ہمیں کافی مزا آیا ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا اس کے بعد ہی عبادات کی ساری سیرات اور روزہ دیوتا ہے کس لوگ روزہ دیتے ہیں ان جو بھر راتش بہت زیادہ روزہ بھی لکھنے کے لئے تو یہاں پر بس دیکھنے کے لئے کیدونت کی روزہ وغیرہ جس سے رکھتا تھا وہ ہے تو یہاں پر بس ہم آنار میں جہرہ چلا کرتے ہیں ہمیں بچوں کو ریسے ہیں بنیدر کیا پرت تکھنے جہرہے ہیں ہمیں بچوں کو رکھنے کیا ہمیں سکتے ہیں ہمیں سکتے ہیں ہمیں بس دیکھتے ہیں آنار اکھتے ہیں اگر آپ کے نیے ریکارڈ کی ہے ہم نے یہ کلٹیریوں میں چلائی تھی اور جو ایک سی گول کی سکر رکھتے ہیں اسے اندروں نے بہت سے اگر آنا چاہتا ہے یہ بہت سے اگر آنا چاہتا ہے اگر آپ کو بکھاتی ہے انہار کے بہت زیادہ کلٹ چینچ ہو رہے تھا بہت اچھا لگ رہا تھا تو کافی زیادہ ہم نے آتش بازی کیتی پتاکوں سے مجھے بہت زیادہ دار لگتا میں نے کبھی نہیں چلائی میں پھولچری جوتی ہے پھولچری کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں بتا اس کو شورلی کیا کہتے ہیں تو وہ چلاتی ہوں مجھے بہت زیادہ دار لگتا ہے پتاکوں سے اس کے آواز سے اگدم سر پر جا کر لگتی ہے بائی وگرہ جو چلا رہے تھے تو مجھے تو میں احکانوں کے اندر اپنی فکر رکھ رہی تھی کیونکہ بہت زیادہ دار لگتا ہے مجھے یہ والا میں آپ کو بتا رہی تھی یہ لے کر آیا تھا اس کے اندر بلے وگرہ لگی ہوں بچوں کے لئے تو جی یہ میں نے اور بابی نے پکرا ہوتا ہم نے کافی سناپس بگر ہم نے کافی ہم نے پچھر ہو گیا ہم نے کافی ہم نے پچھر ہو گیا ہم نے ویڈیوز بنائی تو کافی ہم نے انجوائے کیا اس کے بعد جی اشتر و فازمہ کا فوٹو شوٹ کرنے لگتے ہیں یہاں پر بیٹ کے ماشاءاللہ ضرور بول دیجئے کیونکہ آج کل فازمہ بھی شادی کی دنوں میں تھکاوٹ اور اس طرح ہی بس سب ڈاؤن ہے سارے گڑھولوں کو فلو ہوا ہے شادی کے بعد اور آج مجھے بھی ہو گیا بہت زیادہ تو یہ تھی جی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ٹھیک ہے تین چار دن کا میں نے اکٹھا ہی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور آپ کس طرح کا کونٹینٹ دیکھنا چاہتے ہو میرا ڈیلی بیس پر کونٹینٹ ہوتا ہے اگر آپ کو بھی ویڈیوز ہچھ رکھتی ہیں تب بھی بتائیں ہم دوبارہ چلے گے تو یہ سب سے اوپر میں تھرڈ پوشن ہے ہم نے شفٹ کر دیا ہے بابی کا اپنا بیٹ آگیا ہم نے تھرڈ پوشن میں شفٹ کر دیا سب سے اوپر جہاں پر ہمارا ایکسرا سمان سٹو رومز ہم بیٹ ہوئے ہیں ہم نے تھرڈ پوشن پر شفٹ کر دیا کیونکہ بابی کا اپنا سمان مگرہ آگیا اس وجہ سے اس کے بعد یہ شبرات کا بھائی نے جانا تھا شادی پر یہاں پر ان کے کپڑے سٹیم آئیرن ہو رہے تھے اور یہاں پر بابی کر رہی تھی سٹیم آئیرن تو میں سوچھے میں بھائی سٹارٹ کر لیتی ہوں بھائی جانا لگا تھا شادی پر تو اس کے کپڑے مگرہ یہاں پر بابی جو ہے وہ سٹیم آئیرن کر رہے تھے تو اس کے بعد بھائی شادی سے آ گیا تھا واپس ہم سارا دن کوئی ویلوگ نہیں بنا سکی رات کے ٹائم ہم جانے لگے تھے بھائی ہم نے سوچا کہ نیو بابی کو ہم جو ہے نا سٹریٹ فوڈ وہ ٹرائے کرواتے ہیں تو ہم سٹریٹ فوڈ ٹرائے کرنے کے لیے جا رہے تھے بھائی تو بھائی تھے اور بھائی ہم سب تھے چھوٹا گاڑی میں ہم چاڑا رہے تھے تو کیونکہ بھائی شادی پر گیا ہوا تھا جس بھائی کی شادی توابیس جو ہوتا وہ ٹرائے کیا تو یہ بہت ٹیسٹی تھا پپل کلونی پپلس کلونی ہم گئے تو وہاں پہ ہم نے یہ توابیس ٹرائے کیا تھا سٹریٹ فورٹ اس کے بعد ہم نے دال چاول ٹرائے کیے تھے کافو کی کچھ ابھی ٹرائے کرنا تھا لیکن جو بیلی ہے وہ فل ہوگی تھی کیونکہ گھر سے بھی ہم کھانا میں رکھا کہ گئے تھے لاسٹ میں یہ جو خجور کا شیک ہوتا ہے نا خجور ٹرائے فروٹس کی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ٹرائے کیا تھا اور بابی جو سارے فورٹ بہت زیادہ اچھے لگے تھے کیونکہ انہوں نے پہلے فارس فورٹ ٹرائے کیوں ہم ایسے ٹریک فورٹ ٹرائے نہیں کیا انہوں نے کبھی تو ان کو بہت ٹیسٹ فل لگا تھا بہت اچھا لگا تھا ان کو بہت مسا آیا تھا تو اس کے بعد جو میرا چھوٹا بھائی ہے جس کے بھی شادی نہیں اس نے مجھے اور بابیوں کو یہ گھجٹے لے کر دیئے تھے اس بھائے کا نام زوار ہے تینکیو زوار بھائی یہاں پر ویلوک اینڈ کرتی ہوں اللہ حافظ ب بھائی